اسلام علیکم دوستو آئی ٹی پروفیشنل صرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محمد یوسف اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایمگلر کے اندر مارڈیول کیا ہوتا ہے اور اس کے کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور اس کو کیسے یوج کیا جاتا ہے دوستو اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری سپورٹ کریں یعنی کہ آئی ٹی پروفیشنل کے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ حاصل کر سکیں تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے جیسا کہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک ایپ مارڈیول ہوتا ہے ایک مارڈیول جو سب سے پہلے رن ہوتا ہے تو اس کے اندر دوستو یہاں پہ آپ کو کچھ اس کا سٹریکچر جو ہے وہ نظر آرہا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مارڈیول کے کون کون سے کمپوننٹس ہو سکتے ہیں یا کون سے اس کے فیچرز ہیں پارٹس ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ڈیکلیر کرنے ہوتے ہیں کمپوننٹس یا وہ کوئی مارڈیول بھی ہو سکتا ہے تو دوستو جتنے زیادہ تر کمپوننٹس کو جو ہے جب ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ڈیکلیر کرتے ہیں ڈیکلیریشنز کے اندر دوستو یہ ڈیکلیریشنز ہیں اس کے اندر ہم جو بھی کمپوننٹس یوز کریں گے اس کو یہاں پہ ڈیکلیر کریں گے جیسا کہ یہ ہمارا ایک کمپوننٹ ہے ایپ کمپوننٹ اس کو ہم دوستو جب بھی یوز کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو پہلے ڈیکلیر کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو نیکس جو ویڈیوز آئیں گی ان کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپوننٹ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے یا کمپوننٹ کیا ہوتا ہے پھل وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایچ ٹی ایم ایل ایک سنگل پیج ہوتا ہے جو کہ شو کروانے کے لیے ڈیٹا کو ایچ ٹی ایم ایل کو یوز کیا جاتا ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جب بھی ہم کمپوننٹ کو اپنے مارڈیول کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ڈیکلیرشن سیکشن کے اندر ڈیکلیر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو اپنے مارڈیول کا جو روٹ کمپوننٹ ہے اب یہ ایپ مارڈیول ہے اور اس کا روٹ کمپوننٹ اس کے جو مارڈیول کا نیم ہوگا وہی نیم کے ساتھ سیم نیم کے ساتھ جو کمپوننٹ پڑا ہوگا سیم لوکیشن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپ مارڈیول کے اندر یہ کمپوننٹ بھی پڑا ہے اور یہ مارڈیول بھی پڑا ہے سیم نیم سے تو اب اس مارڈیول کا ڈائریکٹ لنک ہے ڈائریکٹ لی لنکڈ ہے یہ مارڈیول ایپ کمپوننٹ سے اسی طرح یہ جو ہے راؤٹنگ ہے تو یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے ڈیکلیریشنز کے اندر ہم اپنے کمپوننٹ کو ڈیکلیر کرتے ہیں ہم جب یوز کرنا چاہتے ہیں اور دوستو جب ہم کمپوننٹس ہو مارڈیول ہو یا فائل ہو یا جو بھی ہو جب ہم اس کو کسی اور مارڈیول سے یا کسی اور جگہ سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم امپورٹس کے اندر لاتے ہیں کمپوننٹس ہمیشہ ڈیکلیریشن سیکشن کے اندر ڈیکلیر کیے جاتے ہیں اور وہ جو ڈیکلیر کیے جاتے ہیں وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں دوستو زیادہ تر ڈیکلیریشن سیکشن کے اندر کمپوننٹس ڈیکلیر کیے جاتے ہیں اس کے بعد امپورٹس کا میں نے آپ کو بتایا ہے ایسا کہ یہ اس نے براوزر مارڈیول یوز کیا ہے یہاں پہ دوستو کوئی کمپوننٹ بھی ہو سکتا تھا تو دوستو جب بھی ہم باہر سے کوئی چیز امپورٹ کر کے یوز کرنا چاہیں گے تو وہ ہم امپورٹس کے اندر اس کو ڈیکلیئر کریں گے اس کے بعد دوستو پروائیڈرز ہیں یہ دوستو جب ہم باہر سے سرویس وغیرہ یا اس طرح کی جو ڈیٹر ٹائپ کی فائلز ہوں گی جب ان کو ہم یوز کریں گے تو وہ پروائیڈرز کے اندر پوٹ کریں گے یہ میں آپ کو بعد میں اس ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا جب اس کے اوپر ہمارا ٹاپک آئے گا تو اس کے بعد دوستو یہ بوٹس ٹائپ یہ جو ہے یہ مارڈیول کیونکہ سب سے پہلا مارڈیول ہے روٹ مارڈیول ہے تو بوٹس ٹائپ بوٹس ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون سا کمپوننٹ جو ہے رن ہوگا تو ہمارا ایپ کمپوننٹ جو ہے وہ سب سے پہلے رن ہوگا تو یہ بوٹس ٹائپ کے اندر ہم نے اس کو ڈال دیں گے تو دوستو آپ کو یہ نیچے لائن نظر آ رہی ہوگی تو یہ ایکسپورٹ کلاس ایپ مارڈیول تو اس مارڈیول کو ایمپورٹ ایبل بنانے کے لیے تاکہ یہ کسی اور جگہ پہ ہم ایمپورٹ کر سکیں تو اس کے لیے ہم نے اس کو بنا دیا ایکسپورٹ ایبل یعنی کہ ایکسپورٹ کلاس تو اب یہ ایکسپورٹ یعنی کہ کسی اور مارڈیول میں ایمپورٹ کی جا سکتی ہے دوستو آپ کو یہاں پہ یہ اوپر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ایمپورٹ کیا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیچے بھی کیوں پھر ایمپورٹ کرنا ہوتا ہے یہ بھی سیم نیم ہے یہ بھی یہاں پہ دوستو یہ جاوا سکرپٹ کے لیے جو ہے ایمپورٹ کیا جاتا ہے اور نیچے یہ جو سٹریکچر بنا ہوا ہے ایک انجی مارڈیول بنا ہوا ہے جب ہم اس فریمورک کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو پھر دوستو ہم کو ایمپورٹ کے اندر بھی ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ دونوں چیزیں ریکوائیڈ ہیں تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تو دوستو ایک ٹاپک رہ گیا ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تو ہر مارڈیول کا ایک راؤٹنگ مارڈیول بھی ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک مارڈیول ہے راؤٹنگ مارڈیول تو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو اب مارڈیول کا جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی اسی طرح اب راؤٹنگ مارڈیول ہے تو راؤٹنگ کے اندر بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ سیم اب مارڈیول کے اندر تو یہ راؤٹنگ مارڈیول جو ہے یہ ہمارا جو راؤٹس ہوں گے ان کو ڈیکلیئر کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں ان کی ڈیٹیل مل جائے گی اس کے بعد دوستو ہر مارڈیول کی ایک آؤٹ لیٹ ہوتی ہے اگر میں اس ایپ مارڈیول کی آؤٹ لیٹ آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے آؤٹ لیٹ پڑی ہوئی ہے جو بھی راؤٹنگ مارڈیول سے میچ کرے گا راؤٹ وہ رینڈر ہوگا ایپ مارڈیول کی آؤٹ لیٹ میں جو بھی اس مارڈیول کے یہ مارڈیول ہے اس کا روٹ کمپوننٹ یہ والا ایپ ڈاٹ کمپوننٹ ہے اور اس کمپوننٹ پہ ایک آؤٹ لیٹ پڑی ہوئی ہے جہاں پہ جتنے بھی راؤٹ سے میچنگ کمپوننٹ ہوں گے وہ رینڈر ہوں گے تو یہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو پتہ چل جائے گا میں اس کو یہاں سے ریز کر دیتا ہوں سارے کے سارے ایچ ٹی ایم ایل کو اور یہاں پہ پورٹ کار دیتا ہوں ایچ ون ویلکم ٹو آئی ٹی پروفیشنلز تو یہ اس کا ایچ ٹی ایم ایل چینج ہو جائے گا تو ہم اپنے پروجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو وہ چینج ہو چکا ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے پہلے ہم اس کو سینٹر کر دیتے ہیں تاکہ جو یہ ہے تھوڑا اچھا نظر آئے ٹیکسٹ آلائن سینٹر تو دوستو یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال ارکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ